اب پیشیں خبروں کی تفصیل ربی فصلوں کے لئے ڈسمبر پندرہ تاریخ خبری کسانوں کو فصلے ڈالنے کے لئے زراعتی اہدار اقدامات لے ریاستی وزیر زراعت پوچارام سینیوہ سرڈی کا بیان اسی طرح کسان نقلی بیجوں کا استعمال نہ کرتے ہوئے میاری بیجوں کو ڈالنے کے لئے جانچ کیا جانے کا اہداروں کو احکامات دی ہے شہر کے راجیب گاندی آرڈیٹری میں یاسنگی فصلوں پر زراعتی وزیر پوچارام سینیوہ سرڈی زراعتی اہداروں سے معلوماتی اجلاس لگائے اس اجلاس پر ربی فصلوں کے لئے لیے جانے والے اقدامات اور احتیاط پر جانچ کی اس کے بعد وزیر نے کہا کہ ڈسمبر پندرہ تاریخ سے خبر کسانوں کو فصلوں کو ڈالنے کے لئے ان کی حوصلہ وزید کی جائے گی بھاری بارش ہونے سے اہداروں اور فصلوں کو ڈالنے کے لئے آمادہ کرے اسی طرح مارچ 31 تاریخ تک کٹوائی مکمل کروانے کے طریقے سے کسانوں کو ہوشیار کیا جانے کا مشورہ دیا اور کسانوں کو بینجوں کی سربراہی نہ ہونے کی فریاد آنے پر خامیازہ بھگتنے کا اہداروں کو انتبا دیا اور کسانوں کو کن کمپنیوں کے بینجوں کا استعمال کیا جائے مشورہ دینے کی بات بتائی اور فصلوں کے بیمہ کروانے کے لئے کسانوں کو معلومات دی جائے اس کے بعد ورنی منڈل بڑا پہاڑ میں لگائے گئے پروگرام میں شرکت کے وقبورڈ سی اے او عمر جلیل مانٹی بہبودی محکمے کے سیکرٹی سادھولہ پندرہ مانٹی بہبودی سنگم کے ٹیم میبران کے ساتھ مل کر خصوصی بس میں بڑے پہاڑ کی دیار روان ہوئے مان دیپارٹمنٹ پندرہ مانٹی بہبودی محکمے کے ساتھ مانسوخ وے پانسو اور ہزار کی نوٹوں کو تبدیل کرنے کے لیے عوام بینکوں کے پاس خطارے لگا رہی ہے صبح بینکوں کو کھلنے سے خبھی لائن لگاتے دکھائی دئیے اور بینکوں کے پاس کسی بھی طرح کی واردات نہ ہونے کے لیے پولیس بندبست لگایا گیا آرمور شہر کے اہم بینکوں پر پانچ پولیس جوانوں کے حساب سے بندبست لگائے چانے کا آرمور ایسائی یا خوب نے کیا ہی سار اور کئی جوانوں و دیگر ایسائیس کے ساتھ حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور روپیہ لانے والے افراد مہتات رہنے کا مشورہ دیا بینکوں کے پاس سرخی کی واردات ہونے کے امکانات ہونے کی وجہ سخت پولیس بندبست لگائے چانے کی بد بتائی اور اسی طرح ٹرافک نظام کو بھی بحال کیا جا رہا ہے اور اپنے ساتھ روپیہ لاتے اخواد کافی مہتات رہنے کا مشورہ دیا اس بھیج برانچ کے پاس بائی کے ساتھ پچاس ہزار روپیوں کا سرخہ ہونے کی راجرام نگر کالونی کے نوجوانوں نے پولیس میں فریاد کی اس موقع پر بینک ایجیم راج شکر بابو نے بات کرتے فک کہا کہ عوام کسی بھی طرح کا احتجاج نہ کرے ہفتہ اور اتوار کو بھی بینکوں کو کھلا رکھا جانے کا اظہار کیا بینکوں میں آنے والے اشخاص اپنے ساتھ آئیڈی پروف ساتھ لانے کی بات بتائی ہزاروں میں فیسوں کی وصولی کر رہے پریویٹ کالوجوں کی انتظامیہ طلبہ کو بنیادی سہولیہ سے محروم کر رہے بنیادی سہولیہ کے فقدان سے ہی ایک طالب علم کی موت ہوئی تفسیر کچھ اس طرح دو سال خبل بنیادی سہولیہ کے بینہ ہی درپلی مندل مسخر میں ایک پریویٹ ڈگری کالوج نمودار ہوئی کسیر تعداد میں طلبہ کو شرکت دیتے ہوئے ڈگری کالوج کا انتظامیہ بھاری فیسوں کی وصولی کرنے پر بھی طلبہ کو سہولیہ دینے میں ناکام ہو کر رہے گیا کالوج میں صرف ایک ہی بات روم ہونے سے کالوج کا فائنل یئر طالب علم سنتوش کالوج کے سامنے کی روٹ کو عبور کرتے ہوئے رفع حاضر سے فارغ ہونے کی کوشش کرنے پر تیز رفتاری سے آئی ایک ٹریکٹر نے ٹکڑ دے دی اس حاضر سے میں طالب علم جائے موخر پر ہی فوت ہو گیا جس سے کالوج انتظامیہ کے طریقہ پر برہمی جتاتے ہوئے طلبہ سنگموں نے کالوج کے سامنے دھنہ منازم کیا طالب علم کے موت کی ذمہ داری اٹھانے کا انتظامیہ کو انتبا دیا اور طالب علم فوت ہو جانے پر بھی کالوج میں کلاسوں کو چلائی جانے پر طلبہ سنگموں کے خائدین برہمی جتاتے ہوئے کالوج پر تعلہ لگائے حادثہ ہو کر چوبیس گھنٹے گزر جانے پر بھی کالوج انتظامیہ کسی بھی طرح کی دلچسپی نہ لینے پر سخت برہمی جتاتے ہوئے راستہ روکو کیا دو گھنٹوں تک راستہ روکو کیے جانے پر پولس روکنے کی کوشش کی جس پر طلبہ سنگموں کے خائدین مدافع کے افراد خاندان کو انصاف ملنے تک احتجاجی مظاہرہ جاری رکھنے کا اظہار کرنے پر سی آئی انتظامیہ سے تیخل لیتے ہوئے راستہ روکو بند کروایا ذات پیشوں کی حوصلہ وضائی کرنے کے مقصد سے ہی وزیر اللہ کیسی آر اپنی خدمات بجارہ رہے ہیں رورل ایمیل ای باجر ایڈی گو وردن کا بیان سیما آن رہ مرانوں کے دور اختار میں پانی کے لیے ترخیات نہیں کی گئی مشن کاکتیہ کی وجہ تعلیٰ پور رونق دکھائی دے رہے ہیں نظم آباد رورل حرقے کے کنجر منچپہ دیہاتوں کا رورل ایمیل ای باجر ایڈی گو وردن نے دورہ کیا اور کئی دیہاتوں میں حکومت سب سیڈی سے تقسیم کیے مشنوں کے بچوں کو تالاو میں چھوڑا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مشن کاکتیہ کے علاوہ بھاری بارش ہونے سے تمام تالاو لبریز دکھائی دے رہی ہیں اور مشنوں کو مالی طور پر مضبوط بنانے کے مقصد سے ہی وزیر اللہ کیسی آر سب سیڈی سے مشنی کے بچوں کے منظوری دے رہی ہے مشنوں کی پیمائش کے لیے حوصلہ وضائی کی اچانے کا اثار کیا کنجر تالاو میں 90 ہزار منجیپا تالاو میں 1 لاکھ 11 ہزار مشلی بچوں کو چھوڑے جانے کی بات بتائی مشنوں کو چھوڑے جانے کی بات بتائی مرکزی حکومت کے تحت آر بیئی کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹوں کو بینک اور پوسٹ آفیسوں سے دیا جائے گا عوام خدشات یا پریشانیاں میں نہ گھرے بینک خاتدار بینکوں سے یومیت 4000 کے نوٹ بدلی کر سکتے ہیں اور جن کا خاتہ نہ ہو وہ اپنی شناختی کارڈ جمع کرتے ہوئے نوٹوں کی بدلی کریں بینک مانیجرز کے مشورے مرکزی حکومت نے اچانک 500 اور 1000 کے نوٹوں پر روک لگا دی اور اب یہ نوٹ نہیں چلے گے جس کے بعد عوام میں افرا تفریح مجھ گئی وزیراعظم کی جانب سے نوٹوں پر پابندی کے بیان کے ساتھ ہی عوام نوٹوں کی تبدیلی کے لیے سڑکوپا نکل آئی اور 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود اس مسئلے پر عوام میں کئی خدشات ابھی بھی باقی ہے اس معاملے پر بانسورہ کے بینکوں کے مانیجرز نے روشنی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتا کہ عوام کسی بھی خدشات یا پریشانیوں کا خود کو شکار نہ بنائیں کیونکہ آر بے کی جانب سے نئی نوٹوں کو جاری کیا جا رہا ہے اور بینک خاتدار ہر روز 4000 روپیہ تک نوٹوں کی تبدیلی کر سکتے ہیں اور جن کا خاتہ نہ ہو وہ اپنے شناختی کارٹ کو بینک یا پوسٹ آفیس میں جمع کرتے ہوئے نوٹ بدلنے کا مشورہ دیا افواہوں اور افرا تفریح سے بچنے کی بھی سلا دی جس کا اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ میں آپ کتنے بھی امونڈ ڈال سکتے ہو اس میں کوئی سرکار نے لیمیٹ نہیں رکھا ہے آپ اینکارٹ کا جی روکس لے کے آکے آپ کاؤنٹر میں جمع کر سکتے ہیں آپ کے خاتے میں جو کھاتا دار نہیں ہے کوئی بھی بینک میں اس کا کھاتا نہیں ہے اس کو ہم 4000 تک ایکسٹینز کریں گے ایک دن میں ایک آدمی کو ہم 4000 تک ایکسٹینز کرنے کے لیے کاؤنٹرز لگایا رکھا ہے تو اس میں جس کا کھاتا نہیں ہے ان کو ایک اپورچنیٹی ہے وہ بینک میں آگے کھاتا گھولے تو ان فیوچر ان کو پرابلم نہیں ہوگا اس میں کوئی ایران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے آپ آرام سے آئیے اپنا آئی ڈی پروفز کے ساتھ یا آپ ایکسٹینز کرنا ہے تو ایکسٹینز کر سکتے ہیں حکومت ہر محاس اور ہر لحاسے اخریتوں کی ترقی اور سہولتوں کے لیے کوشہ ہیں ریاست ترنگانہ کی خدیم و مشہور درگاہوں کو پر سہولت بنانے کے لیے خاص توجہ مرکوز کی گئی درگاہ بڑا پہاڑ کی سات اشاریہ ایک ایک اکرارازی وقت میں درچے محکمت جات وزیر اللہ کی ہدایتوں پر معاملہ آپس میں سلچائے اخلیتی بہبود اسمبلی ہاؤس کمیٹی کی جلا سے وزیر و دیگر ذمہ داران کے خطابات اخلیتی بہبود اور اسمبلی ہاؤس کمیٹی کے وفد نے آج درگاہ بڑا پہاڑ ورنی کا دورہ کیا وفد میں ایمیل سی فارو خسین ایمیل سی علتہ فائدر رزوی وقت بورٹ سی او دیگر ذمہ داران موجود تھے یہ وفد نظام آباد آر این بی گھوست آس پہنچنے پر کئی خائدین نے ان کا پرت پاک خیر مقدم کرتے ہوئے گلہائے پیش گئے جن میں ٹی آر ایس خائدین امران شہزار اور محمد عبدالخدوش شامل تھے کچھ دیر توقف کے بعد خاص کمیٹی صدر اور رکنے اسمبلی بودھن محمد شکیل آمیر ریاستی وزیر برائی زراد پوچا رام سینیورسٹرڈی کے ہامرہ کانوے کے ساتھ ورنی منڈن درگا حضرت سید سادلہ حسینی معروف بڑا پہاڑ پہنچے جہاں کہیں ذمہ داران نے شکیل آمیر پوچا رام و دیگر کو تحینیت پیش کی اور آلہ خائدین وزراء کے درگا کے دورے اور اس جانب توجہ دینے کو خوش آئین خدم اور اخلیتوں کی ترقیق کے لیے آثار سے مشاہبت دی اور یقینی بتایا اس موقع پر بات کرتے ہوئے ایمیلر شکیل آمیر ریاستی وزیر پوچا رام ایمیل سی فارو خسین و الطاف حیدر ازوی نے اپنے خطابات میں درگا کے پہلے کی حالات اور زائرین کو پیش آنے والی دشواریوں اور سخت اقدامات لیتے ہوئے ٹینڈر رت کرنے اور اس کے بعد کامیٹی کی نگرانی میں زائرین کو ملنے والی سہولتوں پر تفصیلی روشنی ڈالی اور بتایا کہ نہ صرف بڑا پہاڑ بلکہ ریاست کی تمام بڑی درگاہوں کو زائرین کے لیے سہولت بخش اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو درگا کی سہولتوں اور مسلمانوں کی فلاہ پر خرش کرنے کی بات کہی اور وزیر اعلیٰ کیسیہ جو کہ سیکلر شخصیت ہے ان کی خیادت میں تلنگانہ کی ترقی تمام طفحات کی ترقی کے ساتھ یقینی بتایا اور محکمہ جنگلات کی آرازی کے محکمے کے دعوے پر حیدر رزوی نے بتایا کہ سات اشاریہ ایک ایک اکر آرازی ونیس سو ساٹھ کے کتاب اوخات میں درشے اور اس تنازے کو طول دینے کے بجائے وقبور اور محکمہ جنگلات وزیر اللہ کی سلا سے حل کرنے کا مشورہ دیا انشاءاللہ ہم کو توقع ہے کہ یہاں کے لئے زیادہ سے زیادہ فنڈز فرام ہو اور ساتھ میں یہ جو مسئلہ ہے فارس ڈپارٹمنٹ کا اور وقبور کا اس میں میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ گزیٹ کے مطابق سات سو گیارہ اکر وہ سات سو گیارہ اکر انیس سو ساٹھ میں اس کی گزیٹ پبلیش ہو چکی ہے نائنٹین سکسٹی سے وقبور کے پاس گورنمنٹ کا پبلیش ریکارڈ ہے کتاب الاؤقاف کے اندر اس جائے دار کا بڑے بہار کی درگہ سے جو اٹیچمنٹ ہے اس کا تمام ذکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ تیلنگانہ بننے کے بعد ان تمام چیزوں کو انٹر ڈپارٹمنٹلی بائٹ کر بغیر کوئی لٹیگیشنز ہوئے کے بغیر کوئی ایک مہ کمہ دوسرے مہ کمہ کے خلاف کوٹ کو جانے کے بجائے آپس میں بائٹ کر اس چیز کو اگر تائے کرے زیادہ سے زیادہ فاموں کی خانہ پوری کرتے ہوئے ذمہ داران تک پہنچ جائے تاکہ مرکزی حکومت کی شریعت میں مداخلت کی کوشش کو ناکام بنایا جا سکے مسلم پرسنلہ بورٹ کمیٹی نظم آباد کے ذمہ داران کی اپیل شہر کے سرحدی علاقہ ناغرام ففٹون کے مقابل مسلم پرسنلہ بورٹ کمیٹی نظم آباد کے زیر احتمام دستخدی مہم کیم کا انخاط کیا گیا جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور کمیٹی کے ذمہ داران نے اپنا پورا پورا تاؤن دیتے ہوئے فاموں کی خانہ پوری کرتے ہوئے دستخدے حاصل کرتے ہوئے فاموں کو جمع کیا یہ دستخدی مہم کا صبح کی اولین ساتھوں سے ہی آغاز کیا گیا چونکہ علاقے میں مزدور پیش آفراد زیادہ ہے تو وہ اپنی مزدوری پر جانے سے خبل ہی فاموں کی خانہ پوری کرسکے اس موقع پر عبدالعظیم اور حبیب احمد نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت چند بہانے کرتے ہوئے کسی طریقے سے شریعت اور مسلم پرسنلہ میں مداخلہ چاہ دیئے شریعت اللہ کا بنائے ہوا خانون ہے جس میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں مرکزی حکومت خواتین سے انصاف کی بات کا جھوٹا پرپرینڈا کر رہی ہے زیادہ سے زیادہ دستخطے کرتے ہوئے حکومت کی کوششوں کو ناکام بنانے کی اپیل کی سبح سے کیم چل رہا ہے تقریباً دو تین ہزار سے زیادہ مرد اور خواتین یہاں آ کر کے اپنے فاموں کو فلک کیے ہیں کل بھی انشاءاللہ یہ مہم رہے گی اور جب سے یہ مہم چلی ہے مستقل طور سے مسلم پرسنلہ کی کیمیٹی کے مختلف افراد مختلف جگہ جا کر کے برابر اپنے فاموں کو اور فلک کرواتے جا رہے ہیں مہلوالا وریولا قاسمی صاحب عبدالقادر صاحب عبیب صاحب اور مندور صاحب مقصود عالم صاحب اور مختلف لوگ اس کی کام میں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم جلد ہی ان سارے فاموں کو کچھ تو بھیج چکے ہیں اور کچھ ابھی جو آج اور کل ہوں گے کل انشاءاللہ بھیج دے گے عوام ڈائلیور 100 سے فوائد حاصل کریں پولیس کمیشنر کارتکیا کا بیان کسی بھی جگہ حادثہ یا واردات ہونے پر ان علاقوں سے آئی فون کالز کے مطابق اقدامات لیے جائیں گے نظامباد زلے میں ستمبر 10 تاریخ سے نومبہ 9 تاریخ تک نظامباد بودھان آرمون ڈیویزنوں کے حدودی پولیس اسٹیشنوں کو 3011 فون کالز آئے ان میں سے گھرے لو تشداد پر 222 ایکسیڈنٹ 868 پراپرٹی 43 اور خودکشوں کے 155 اور دیگر کیسوں کے 1625 فون کالز آئے اور اسی طرح 79 فلک کالز بھی محصول ہنے کا اظہار کیا فون کالز آتے ہی فوراں ملازمین اپنی دلچسپی لیتے ہوئے اقدامات لینے کی بات بتائیں اور فلک کالز کرنے والوں پر سخت اقدامات لینے کا اظہار کیا شہر کے زلہ سرکاری میڈیکل کالز کے آڈیٹوریم میں طبی محکمہ کا اجلاس عمل میں آیا اس اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیث سے ریاستی وزیر زراد پورچا رام سینیو سرڈی بودن ایمیل شکیلہ میں شہر کی میر اکولہ سجادہ زلہ کلیکٹر ڈاکٹر یوگی ترانہ شرکت کرتے ہوئے کتاب کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حاملہ خواتین کو پوری سطح میں متوازن قضاء نہیں مل رہی ہے آنگانواری زچہ بچہ بہبودی محکمہ کے اہدار اپنی لاپروائی جتاتے دکھائی دینے سے غربہ حاملہ خواتین کو حکومت کی جانب سے دیے جانے والی متوازن قضاء نہ ملنے سے خون کی کمی کا شکار ہو رہی ہیں اور دیہ سطح سے زجگیہ سرکاری دواخنوں میں ہی کیے جانے کی ذمہ داری ہر ایک سرکاری ملازم پر آئیت ہوتی ہے زلے پھر میں 38 فیصد ہی زجگیاں سرکاری دواخنوں میں ہو رہی ہے اور 62 فیصد پریویٹ دواخنوں کا سہارہ لینے کی نوبت آگئی ہے سرکاری دواخنوں میں ان کا صحیح علاج کروانے پر پریویٹ دواخنوں سے گریس کریں حاملہ خواتین اور غربہ کو ایک روپیہ بھی بینہ خرچ کے میاری علاج کے سہولیہ دلوانے کا حکومت خیال کرنے پر اہدار لاپروائی جتاتے ہوئے شگاف پیدا کرنے پر سخت پر ہمی جتائی اور آئندہ سے اس طرح کی حرکات کو برداشت نہ کیے چانے کا انتبا دیا پرکوش nickel بڑے نوٹوں سے بدحواسی میں مبتلا ہوئے عوام ایک روز میں ہی اتمنان محسوس کی اس ماہ کی آن تاریخ آدھی راہ سے ہزار اور پانسوں کے نوٹوں کو منسوخ کیا جانے کا وزیراعظم نرندر موڈی نے اعلان کیا اور ایک روز بینک اور دو روز ایٹی ایم سنٹروں کو بند کروایا گیا دس تاریخ سے پرانے نوٹوں کی تبدیلی کروانے کے موقع دیئے گئے جس سے خاتدار سنٹرل بینکوں کے سامنے بھاری خطارے لگاتے دکھائی دئیے پرانے ہزار اور پانسوں کے نوٹوں کو منسوخ کرواتے ہوئے مرکزی حکومت نئے دو ہزار کے نوٹ اور پانسوں کے نوٹوں کو پیش کی نئے نوٹوں کو اس ماہ کی دس تاریخ سے بینکوں اور پوسٹ آفیسوں میں لیے جانے کا اعلان کی اس تعلق سے پرانے نوٹوں کو تبدیل کرنے کے لیے خاتدار صبح آنڈ بجے سے ہی بینکوں اور پوسٹ آفیس کے سامنے خطارے لگاتے دکھائی دئیے اور احتیاط بڑھاتے ہوئے پولس بندوبست لگا گیا صبح میں ہی وینو کے ذریعے نئے نوٹوں کو بینکوں میں منتخل کیا گیا اور نظم آباد زلے کے کئی بینکوں کو دو پہر تک بھی نئے نوٹ نہ پہنچنے سے خاتدار سخت دشوریوں کا سامنہ کی صبح دس بجے سے ہی مرکزی بینکوں میں نئے نوٹوں کی عشرائی کی گئی اور پریویٹ بینکوں کے انتظامیاں اپنے کاموں کو صبح آٹھ بجے سے ہی شروع کرتے دکھائی دئیے ہر ایک خاتدار آسان درخواست کو پور کرتے ہوئے نوٹوں کی تبدیلی کروایا اور یہ کام کافی اتمنان سے انجام ہوتا دکھائی دیا خاتداروں کے علاوہ خاتہ نہ ہوئے اشخاص کو بھی چار ہزار تک اپنے پرانے نوٹوں کی تبدیلی کروانے کی سہولیت دی گئی اور لیگل منی پر کسی بھی طرح کی پابندی نہیں لگائی گئے اور پچاس روز میں دو لاکھ پچاس ہزار جمع کرنے کی سہولیت دی جانے کا انڈیا حکومت نے اعلان کیا اور اس سے زیادہ ہوئے ڈیپوزٹوں کے لیے لازمی طور پر انکم ٹیکس ادا کرنے کی وضاحت کی اور اسی طرح پہلے پہلے نوٹوں کی تبدیلی کے لیے کئی اشخاص بینگوں پر دور لگاتے دکھائی دئیے نئے نوٹ حاصل کی ایک خاتدار اپنے نوٹوں کو دکھاتے ہوئے مسارہ ظاہر کرتے نظر آئے سڑکے ٹھیک ہونے پر ہی ریاست ترقیت پر آنے کا خیال کیے وزیر علاقی ایسیار روالہ نظام کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ فنس کی اجرائی کر رہی ریاستی وزیر زیرات پوچہ رام سینیوہ سرڈی کا بیان شہروں کے سڑکوں کے علاوہ دیہاتی سڑکوں کو بھی ترقیت کی جائے گی ایڈ پلی منڈل کے جانکم پیٹ سے نوی پیٹ منڈل کے فقیر آباد تک پچاس کروڑ کے فنس سے کیے جارہے سڑک کے توسی کے کاموں کا وزیر پوچہ رام سینیوہ سرڈی بودھن ایمیلے شکیلہ میں سنگے بنیاد رکھنے پر منڈل ٹیارت صدر نرسنگ راؤ نے ان کا والہانہ استقبال کیا جانکم پیٹ سے موجود سڑک مسافرین و سیہوں کو دشواریوں میں اپتلا کرنے سے سڑک کی توسی کے کاموں کا آغاز کیا گیا اس موقع پر وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کیس یا تمام شبوں کو ترقیت پر لاتے ہوئے روانگی نظام میں تیزی سے تبدیلیاں لارہے کم آخات میں زیادہ سفر کرنے کے مقصد سے ہی سڑک کی توسی کی اچانے کا اظہار کیا اور کسی بھی ریاست میں سڑکوں کی توسی ہونے پر ان ریاستوں کی ترقیت ہوئے اسی لیے ٹیارت صدر حکومت بھی اس جانب توجہ دیتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیے جانے کی بات بتائی بھیڑوں کے جھن پر آوارا کتے حملہ کرتے ہوئے پچیز بھیڑوں کو ختم کر دیا اور دس بھیڑے شدی زخمی ہوئی اس حملے میں تقریباً دو لاکھ مالی نقصان ہونے پر مظلوم نے افسوس جاتایا بھیمگل مندر مستخر کے نندگلی کا رہنے والا گنڈلہ دیونہ نامی شخص روزگار کے لیے بھیڑوں کی پالن پوسن کر رہا تھا اور رات میں بھیڑوں کے مندے پر آوارا کتوں نے حملہ کر دیا اور بھیڑوں کو شدیز زخمی کیا جس میں سے پچیز بھیڑے فوت ہو گئی اور دس بھیڑوں کو شدیز زخمی آنے کا مظلوم نے کیا اظہار اس موقع پر مظلوم نے کہا کہ آوارا کتوں کے حملے میں تقریباً دو لاکھ تک مالی نقصان ہونے کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کے جانب سے اسے امداد دینے کی خواہد زہر کی زلے بھر کے تمام سنٹرل بینکوں اور پرائیوٹ بینکوں کے پاس خاتدار اپنے نوٹوں کو تبدیل کرنے کے لیے خطارے لگاتے دکھائی دیئے نوجوان، ضعیف اشخاص اور خواتین سے بینکوں کے علاوہ پوسٹ آفیسوں پر بھی حجوم سا دکھائی دیا پرانے ایک ہزار اور پانسو روپیوں کے نوٹوں کی تبدیلی کے لیے خاتدار زلہ مستخر کے بینکوں اور منڈل مستخر بینکوں کے پاس خطارے لگائی دکھائی دیئے اپنی ضروریت پوری کرنے کے لیے نئے نوٹوں کی ضرورت ہونے سے صبح سے ہی بینکوں کے سامنے خطارے لگا رہے ہیں زیادہ تر اشخاص چار ہزار ڈیپوزٹ کرتے ہوئے نئی کرنسی حاصل کی کھائی تیار کسی بھی طرح کا خدشہ نہ کیا جانے کا بینک کوہدار دلاسہ دے رہے ہیں اپنے روپیوں کو ڈسمبر 31 تاریخ تک تبدیل کروانے کا اظہار کیا اور پرانے نوٹے سے خرید وہ فروخت میں دشواریاں پیش آنے سے عوام اپنی ضروریتی اخراجات کے لیے بینکوں کا سہارہ لے رہے ہیں زلے بھر میں نئے نوٹوں کے لیے عوام کافی مشکلات کا سامنہ کر رہے ہیں چند بینکوں میں وقت ختم ہونے کے بعد بھی اپنی خدمات بجا لاتے دکھائی دے رہے ہیں تیلنگانہ ریاستی پبلک سروس کمیشن کے تحت زلے میں گروپ ٹو امتحانات کے انتظامات مکمل ہوئے اس ماہ کی 11 تیرہ تاریخوں میں گروپ ٹو امتحانات لگائی جا رہے ہیں اور امتحان دینے والے امیدواروں کے لیے سو امتحانی سنٹروں کو لگایا گیا ہے گروپ ٹو امتحانات کے لیے اہدار تمام انتظامات مکمل کیے زلہ مسقر میں 57، آرور میں 28 اور بودھن میں 15 سنٹروں کو خائم کیا گیا زلے میں 34,254 امیدوار گروپ ٹو امتحانات کے لیے درخواست دیئے کوشن پیپرز ایک روز قبل ہی زلے میں پہنچ گئے ہر ایک امتحانی سنٹر پر فلائنگ سکوٹ لگایا گیا اور ہر ایک امتحانی سنٹر میں 24 طلبہ کے لیے ایک انویزلیٹر کو منتخب کیا گیا امتحانی سنٹروں میں طلبہ کے ہال ٹکٹس کے نمبرات درش کرتے ہوئے بائیومیٹرک کے ذریعے حاضری درش کی جارہی ہے زلے میں امتحانات مضبوطی کے ساتھ لگانے کے لیے زلے کے اہداران اخدامات لیں اور یہ امتحانات صبح 9 بجے سے 12 بجے تک اور دوپہ ہے دھائی بجے سے پانچ بھی تک لگائی جارہی ہیں امتحانی سنٹروں پر کیلگولیٹرز، سیل فونز، وچز جیسی الیکٹرونک اشیاء کی منظوری نہ دی جانے کا اہدارانی اظہار کیا بائیومیٹرک، آرس فوٹو شناختی طریقہ کار کو عمل میں لائی جانے کی وجہ لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر مہندی نہ لگانے اور جوتے نہ پہنے کا اظہار کیا امیدوار اپنے ہالٹیکٹ کے علاوہ اپنے شناخت دکھانے کے لیے اوٹرکارٹ، آدھار، ڈرائیونگ سیٹیفیکٹ اپنے ساتھ لانے کی بات بتائی اور دستخط صحیح ہونے پر ہی امتحانی سنٹروں میں داخلہ دیا جائے گا ایک منٹ کی تاخیر پر بھی امتحانہ دینے سے خاصر ہو جانے کی پابندی لگائی گئی ہے پرانے بڑے نوٹوں کو منسوخ کیے جانے سے شادی بیہا کی تخاری میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں شادی کے لیے ضروریاتی اشیاء سامان کے خریداری کے لیے دکانوں پر جانے سے دکاندار نوٹوں کو لینے سے انکار کر رہے ہیں اس ماہ میں کثیر تعداد پر شادیہ ہونے اور پرانے نوٹ ہزار پانسو کے منسوخ کیے جانے سے دلہ دلہنگے خاندانوں کو دشواری امتلا کیا نئے نوٹ آنے پر بھی صرف چار ہزار روپے تک ہی دیے جانے سے شادی کے اشیاء خریداری سے محروم ہو رہے ہیں شادی کے اشیاء کی خریداری کے لیے مارکٹ میں جانے پر ہزار اور پانسو کے نوٹوں کو نہ لینے سے افسوس جتاتے ہوئے واپس لوٹ رہے ہیں کتنی ہی خوشیوں کے ساتھ مکان میں شادی کی تقریب بنانے کی کوشش کرنے پر نوٹوں کی تبدلی نہ ہونے سے مایوس ہی ظاہر کر رہی ہیں شادی بہا کے دگر سامان کے لیے بھی سو اور نئے نوٹوں کی ضرورت پڑ رہی ہیں اور مکان میں صرف بڑے نوٹ ہونے سے خریداری سے خاسر ہو کر شادیوں کو ملتوی کر رہی ہیں اس سلسلے میں سائی پریانگر کا رہنے والا یادگری نامی شخص اپنی بیٹی کی شادی جمعہ کو لگانے پر مارکٹ میں خریداری کیلئے گیا ہزار اور پانسوں کے نوٹوں کو نہ لینے پر سخت افسوس جتایا اور بینکوں میں صرف چار ہزار تک ہی محدود کیے جانے سے کافی دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں اور شادی بہا کے لیے حکومت سہولیہ دیے جانے اور ان نوٹوں کی تبدلی کروائی جانے کی خواہز ظاہر کی